السلام علیکم میں ہوں آپ کی مولیم امیر شازع ناث آج ہم ششم جماعت کی اردو کی جو آپ کو فرس ٹیڈی پیک ملا ہے اس میں سے ہم منتجہ زیل واحد جملوں کو جماعت جملوں کو تبجی کرنا میں آپ کو سکھاؤں گی کیسے واحد جملوں کے جماعت جاتے ہیں آپ کو پتا ہے تو ہے کہ واحد جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اکیلی وہ جماعت جو ہے ایک سے زیادہ جمع چیز کو کہتے ہیں اب نمبر ایک جملہ آپ دیکھیں میں اپنے بزرگ کا احترام کرتا ہوں اب بزرگ جو ہے وہ ایک ہے تو اس نے کیا کہا ہے کہ میں اپنے بزرگ کا احترام کرتا ہوں اب جب ہم جماع بنائیں گے تو بزرگ کیا کر دیں گے بزرگوں کر دیں گے ٹھیک ہے جماع میں تو بزرگوں کر جائے گا نا ایک سے زیادہ کا جملہ کیسے بن جائے گا میں اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا نمبر دو یہ دوا بازار میں مہنگے داموں بک رہی ہے اب دوا بھی واحد ہے بازار بھی واحد ہے جب آپ جملہ پڑھیں نا تو اس میں دیکھیں کہ کونسی سے لفظیں ہیں جن کی جماع بن سکتی ٹھیک ہے داموں تو ویسے ہی جماع بنا ہوئے تو داموں کو ہم جماع نہیں بنائیں گے تو یہ دوا بازار میں مہنگے داموں بک رہی ہے تو دوا اور بازار کی جماع بنے گی تو دوا کی جماع کیا ہے دوائیاں اور بازار کی جماع بازاروں ٹھیک ہے تو جملہ کیا بن جائے گا یہ دوایاں بازاروں میں مہنگے داموں بک رہی ہیں ٹھیک ہے بیٹا نمبر تین وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو وقت کی قدر نہ کرتی ہو قوم واحد ہے ٹھیک ہے اب جب ایک سے زائد بنے گی تو وہ کیا ہو جائے گا قومیں تو جماع کیسے بنے گی وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جو وقت کی قدر نہ کرتی ہو ٹھیک ہے نمبر چار ٹکٹ گھر پر قطار لگی تھی اب گھر جو ہے اس کی جماع بنے گی اور قطار کی بھی جماع بنے گی تو جماع کیسے بنے گی ٹکٹ گھروں پر قطاریں لگی تھی یہاں پہ تین اس لئے آ جائے گا کہ گھر اور قطار دونوں کا ہم نے جماع بنایا ہے تھی جو ہے وہ واحد کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جماع کے لئے تھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا بیٹا آپ کو نمبر پانچ اسلام ہمیں کافر کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کی ہدایت کرتا ہے اب کافر جو ہے وہ واحد ہے ٹھیک ہے تو اس کی جماع بنے گی کافروں ٹھیک ہے بیٹا تو کیسے جمع بنے گا اسلام ہمیں کافروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کی ہدایت کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹا امید ہے آپ کو واحد جماع بنانا آ گیا ہوگا آپ گھر میں بھی اس کے اچھے سے مشک کیجئے اور آپ کو فرسٹری پیگ میں جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اپنی مولیمہ سے کہیے تاکہ وہ مجھے بتا دیں تو میں آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے سمجھا سکھوں شکریہ موسیقی موسیقی